بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِسْتَسْقَاه مُوسَى اور یاد کر اس وقت کو جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنے قوم کے لئے فَقُلْ نَفَسْ هَمْ نَيْقَهَا اِذْرِبْ يَعْسَاكَ الْحَجَرِ مارو لاتی کے ساتھ پتر کو فَنْفَجْرَتْ مِنْ حُثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَةَ پس پوٹ پڑے اس پتر میں سے بارہ چشمیں قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِمْ مَشْرَبَهُمْ تحقیق جان لیا ان میں سے ہر ایک قبیلے نے مَشْرَبَهُمْ اپنے پانی پینے کی جگہ کو قُلُّ قَعُوا وَشْرَبُوا وَرْفِيُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ 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 کی رِزْقِ سے وَلَا تَعْصَو فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد پیلاتے ہوئے نہ چلو یہ سورة البقرہ کے آیت نمبر ساٹھ ہے گزشتہ رکو کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر جو انعامات نازل کیے اور پھر انہوں نے اس کی نافرمانی کی ان کا تذکرہ تفصیل سے فرمایا اب اسی سلسلے کو اللہ مزید آگے بڑھا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قوم جب میدان تیہ میں چالیس سال بند تھے تو ان کو پانی کا بھی مسئلہ تھا کھانے کا بھی مسئلہ تھا اور سایہ کا بھی مسئلہ تھا گزشتہ آیات میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے ان کے اوپر سایہ نازل کر دیا اور پھر اللہ رب العزت نے من و سنوائم کو کلایا آج اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِدِسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ یہاں پر پس کرو یا بنی اسرائیل ہوگا کہ اے فرزندانِ یاقوبِ بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے پانی مانگا جب تم پیاسے تھے میدان تیہ کے اندر اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا اور پھر ہم نے کیسا پانی دیا گیا اللہ فرماتے فَقُلْنَا فَسْحَمْنَے کہا بِعْسَاكَ الْحَجَرْ اپنے لاتی کے ساتھ اس پتر کو مارو پھر چنانچہ انہوں نے پتر کو مارا اور اسے پانی نکل پڑا یہاں پر یہ بات سمجھئے فَقُلْنَا بِعْسَاكَ الْحَجَرْ موسیٰ علیہ السلام نے جس پتر کو لاتی مارا وہ پتر عام تھا یا خاص تھا بہت سارے علماء نے عام پتر لکھا ہے اور بہت ساروں نے خاص بھی لکھا ہے خاص پتر یہ کس طرح تھا معاملہ یوں تھا بخاری شریف میں اس کی روایت موجود ہے بنی اسرائیل نت نئے طریقوں سے بہانے کر کے اللہ کے حکموں کو توڑتے تھے مختلف بہانے کر کے بات کو گماتے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا کہ اس کے اندر عائب ہے یہ عائب والا آدمی کسا نہ بھی ہو سکتا ہے یہ عائب ہے اس کے اندر تو عائب کیا ہے وہ عائتہ کہ وہ لوگ سارے ایک ساتھ نہاتے تھے سارے ایک دریا یا نہر کے اندر جاتے تھے اور سب کپڑے اتھارتے تھے اور بالکل سارے مل کر ایک ساتھ نہاتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام بڑے پردے میں جا کر چپکے سے کہیں نہا کر آتے تھے قوم نے کہا یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں نہاتے بنی اسرائیل کے نت نئے طریقے یہ کیوں ہمارے ساتھ نہیں نہاتے اس کے جسم میں عائب ہے یہ عزرہ ہے عزرہ کہتے ہیں جس کے خسیتین بڑے ہو جائے یعنی وہ پھول جائے اس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام یہ انہوں نے مشہور کر دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ عائب کی باتیں بہت جلدی پھیلتی ہیں تو ان کی باتیں بہت جلدی پھیل گئے اور سب نے کہا کہ موسیٰ کے اندر عائب ہیں اور اس کے خسیتین جو انہوں وہ پھول گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عائب ختم کروانے کے لیے اس عائب کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام جب نہا رہے تھے تو انہوں نے ایک پتھر پہ اپنے کپڑے رکھے اور جیسے کپڑے رکھے اور وہ نہانے لگے وہ پتھر باغ گیا کپڑے لے کر اب موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کی پیچھے باغ رہے سو بھی یہ حجر سو بھی یہ حجر اے پتھر میرے کپڑے اے پتھر میرے کپڑے اس کی پیچھے باغتے ہوئے جھا رہے تھے اور راستے میں جب موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے قوم والوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جسم پر کپڑے نہیں تھے ان کے دل میں جو شکتہ وہ اللہ نے ختم کروا دیا یہ عجیب انداز سے اللہ نے بنی اسرائیل کو ہر چیز میں سے جواب دیا ہے اب موسیٰ پتر کی پیچھے باغ رہے سو بھی حجر سو بھی حجر اے پتر میرے کپڑے اے پتر میرے کپڑے وہ قوم کے درمیان میں پہنچ گئے اور ننگے حالت میں پہنچ گئے قوم والوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام صحیح ہے اب تسلیح ہوں گی موسیٰ کے اندر کوئی عائب نہیں ہے تو اللہ رب العزت کو اس پتر سے بڑا محبت ہے دو وجہات سے ایک وجہ تو یہ کہ اس پتر نے اللہ کا حکم مانا کپڑے باغ کر لے گئے دوسرا وجہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتر کو لاتی ماری لاتی لکڑی کی تھی اور وہ پتر تھا اپس میں بڑا فاصلہ ہے اس لکڑی کے نشانات اس پتر پہ آج تک موجود ہے اس وجہ سے اللہ کو یہ پسند تھا بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا پتر کو مار و مار دیا فانفجرت من حسنتہ عشرت عائنا بارہ چشمیں پوٹ پڑے بارہ کیوں پڑے اس لئے کہ بنی اسرائیل جو اسرائیل یعنی یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد تھے وہ بارہ تھے اور ہر بچے سے ایک ایک قبیلہ بنا تو بارہ قبیلے بنے اللہ تو انصاف والا عدل والا ذات ہے ہر قبیلے کے لئے ایک چشم جھاری کر دیا اور فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے پینے کی جگہ کو یہ بن یامین کا ہے یہ فلان کا ہے یہ سفیوں کا ہے یہ ابا ویلیوں کا ہے یہ سار جو اس کے بیٹوں کے تھے بارہ اولاد تھے تو بارہ چشمیں پوٹ پڑے ہر ایک قبیلے کے ساتھ انصاف ہو گیا کلو کاؤ منو سلوہ کاؤ وشربو اور اس چشموں میں سے پیو مر رزق اللہ اللہ کی رزق میں سے ہے وَلَا تَعْسُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین کے اندر پسات بچاتے ہوئے مت چلو یعنی موسیٰ کی خلاف عرضی اب مت کرو موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ پہ غمبر ہیں ان کی بات مان کر چلو ان کے باتوں کو تھوڑ کر مت چلو یہ حکم ہے اب اس آیت میں ہمارے لئے کیا ہے میں نے ایک جملہ اخص کیا ہے یہ ایسا قوم بنی اسرائیل نت نئے بہانے کر کے اللہ کی حکموں کو اللہ ان کے ساتھ مہربان ہے ہم محمد الرسول اللہ کے حمدی ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی مہربان ہے واقعات آگے آئیں گے